یا اللہ حضور پر جو جادو کیا گیا تھا آپ کے بال مبارکی تو تھے کیا عورت بال کٹوا کر عورت بال کٹوا تھیڈنگ عمرے کے علاوہ کر سکتی بال یہ جو کٹاتے ہیں اور کٹنگ کرواتی ہیں مردوں کی طرح لڑکوں کی طرح اس طرح نہیں ایک ہے کہ بالوں میں کوئی لکس ان کی شاخن نہیں کر رہی ہے تو وہ تھیڈنگ کرتے ہیں ان کے سنوں کو کار دیتے ہیں تاکہ وال ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہے وہ تو علاج ہے فیشن نہیں ہے میری بہن پہ کالا جادو ہے جینات کا سایہ ہے بہت علماء کو دکھایا ہے تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود عالم ہو خود مولوی ہو گھر میں سارے بندے کٹھے کر کے بٹھا دو پانی کا بڑا ڈول بھی رکھ لو اور صورت البقرہ سارے پہلنی شروع کر دو صورت البقرہ بڑھتے رہو دم کرتے رہو دم کرتے رہو جب ختم ہو جائے وہی پانی اس عورت میں بھی سب کو پلاو بھی ڈالو بھی گھر میں بھی ڈالو گیارہ دن یہ پڑھتے رہو انشاءاللہ نہ جادو رہے گا نہ جنات رہیں گے کسی بزرگ کے پاس جانے کے دور ہے تم خود بزرگ ہو آج کل کے جو بزرگ ہیں وہ نیوے فیسد ماشاءاللہ نمبر دو ہیں جو اثر ہیں وہ دس پرسنٹ مشکل سے ہیں کہتا ہی تھی عورت مغرب کے وقت اپنے بال جو ہے وہ سمار سکتی ہے کیوں مغرب کے وقت اس کو بھوت بننا ہے کہ خواہ دارا ہوگا یہ اچھا مسئلہ ہے مغرب کو ملنا جائز ہے بال سمارنا جائز نہیں ہے کیوں گھٹتے ہو مسئلے یاد حفظ کا مولوی تمہیں آتا گیا ہے مرد ہو رہے تو کوئی ہو مغرب کے بہجامت بنا سکتے ہیں بال بھی بنا سکتے ہیں بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمار کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت سمجھنے کے لئے کیا اعلاق عشاق کے باپ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس غصر فرما کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تشریف لائے ہیں میں جا کے ملا اور انہیں مجھے یہ مسئلہ بھی سمجھایا میں نے کہا حضرت کہیں تیاری ہے جانے کی فرمایا کہ نہیں میں گار جا رہا ہوں حضرت یہ آپ جو کپڑے ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے لئے بڑھنے سمرے بیوی نہیں چاہتی کہ خامد دن سبر کیا ہے تو بیوی کا بھی تو حق نہیں ہے یہ ترہی نا کہ خامد کے کپڑوں سے بدبو کے جھٹکے آ رہے ہوں وہ بیچاری کیا کریں خامد نے حکا اور وہ سگرڈ سے اپنے موں میں اتنی بدبو بری ہوئی ہو کہ کمرہ بھر جاتا بدبو سے تو عورت کیا کریں تمہارا بھی تو فرد دے رہا اپنا موں صاف کرو موں میں لکھی رکھو بدبو سے بیچرو